بیٹیوں کو جو لوگ بہت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ وارڈ نمبر 29 کے پارشد راد سینی ایک ادھارن ہے جنہوں نے ایک مثال پیچ کی ہے اپنی بیٹی ایوہ کے جنم دن پر سینکڑوں دیویانگ بچوں کو جوتے باٹنے جا رہے ہیں موقع پر نگر پرشد کی چیر پرشن شروبی گرگ بھی پہنچی ہے چیر پرشن شروبی گرگ نے سماج کے لوگوں کو ایک میسیج بھی دیا ہے کہ آج بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر مقام در مقام حاصل کر رہی ہیں آئیے سناتے ہیں اس موقع پر چیر پرشن شروبی گرگ نے کیا کہا اور بیٹی کے جنم دن پر جوتے وطرت کرنے والے پارشد راد سینی کیا بولے جی میں سب سے پہلے تو راد سینی جی کو بہت 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 بھدائی دینا چاہوں گی ان کی ایک بہت اچھی سوچ کے لیے کہ انہوں نے اپنی گڑیا کے جنم دیوست کو اس طرح سے منایا ایک بہت اچھی سوچ ہے ان کی اور بہت 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 اور اس چھوٹی سی بچی کے جنم دن پر اسے دیوست سارا آشرباہ دینا چاہوں گی کہ آگے چل کر یہ اپنے ہی پتائی جیسی ایک مثال قائم کرے میں مکفر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہوتلوں میں جنم دن کو منایا جاتا ہے آج اس طرح کی پہل کی گئے تمام لوگوں سے کیا پیل رہنے والے تاکہ لوگ نے دیون میں کچھ ان بچوں کے لیے بھی کریں جی بلکل میں سبھی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو راج سینی جی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور جی جہاں بیٹیوں کو جس سماج میں بیٹیوں کو بہت سمجھا جاتا ہے آج انہوں نے اپنی بیٹی کے جنم دن پر ایسی ایک مثال قائم کری جو ایک کمنڈبل ہے بہت ہی تاریف کے قابل ہے تو میں پورے سماج سے گزارش کروں گی کہ بیٹیوں کو کم نہ سمجھے بیٹوں کی طرح ان کو بھی ان کا بھی جنم دیوست ایسے ہی منائے اور ان بچوں کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہیں اس کو یہ بچے تو شاید کسی جنم دیوست کے یا کسی دوسرے اوکیشن کے مہتاج نہیں ہیں آپ جب چاہیں ان کے پاس آئیں ان کے پاس آکے جو مدد آپ کر سکتے وہ جرور کیجئے گا آپ کو شاید خود میں ایک اندر بہت ہی آنند کی انگھوٹی ہوگا جو لوگ یہ دیکھیں جی بلکل ان کو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ ان بچوں کے لیے آپ جو جتنی مدد کر سکتا ہے کیجئے یہ بچے اپنے آپ میں ایک یونیک بچے ہیں تو اگر آپ ان کی مدد کر سکتے تو پلیز کیجئے دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی چیئے پرسن سوروی گرگ جی کا بہت بہت دنیا بات کرتا ہوں جی انہیں اپنا کنٹی سمیں نکال کے اور میری بیٹیا کا جنم دن پر آنے کا کام کیا اور میری تو ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ میں جادہ سے زیادہ بچوں کی سیوہ کر سکوں اور آپ لوگ دیکھتے بھی رہتا ہے جیسے میں بڑی بیٹیا کا جنم میں ہوتا ہے یا چھوٹی بیٹیا کا جنم میں ہوتا ہے میں لاکہ لاو میں یہی پریہاس رہتا ہے کیونکہ کسی قبیر نے کہا ہے کہ انسان ایک مارٹے کا پتلا ہے کیا لے کے آئے اور کیا لے کے جائے گا سب کچھ یہی کا یہی رہ جانا ہے اور میری تو سمات سے یہی رکواست رہے گی آپ کے چینل کے مادیم سے کہ یہ بچے کی جتنی جادہ سے جادہ سائتہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے کیسے من میں آیا ہے کس طرح سے جنم دین منانا چاہیے کیونکہ اپنے دیکھا جاتا ہے بہت عالی شان طریقے سے لوگ جو آپ نے بچوں کا جنم دین منانا دیکھئے جو گریب ہوتا ہے گریب وہ ہی گریب کی پیڑا کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایسا سمیں بتایا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے دشمن ہونا اس کو بھی ایسا سمیں نہ بتائے کیونکہ میں نے خود ایسا ٹائم دیکھا ہوا ہے کہ میں صبح اکتا تھا میرے کو یہ نہیں پہتا کہ میرے کو کھانا ملے گا کیا نہیں ملے گا بھئی میں رات کو سونا کہاں پہ سردیوں میں تو یہ نہیں پہتا ہوتا میں کہاں سکتا ہوں کہاں نہیں کیونکہ میں خود گریبی سے نکلا ہوا ہوں اور پرماتما نے آج میرے کو جو کچھ دیا ہے اور میرے تو جارے جارے درکواس رہتے کہ ان بچوں کے لیے میں زیادہ زیادہ کچھ کر سکتا ہوں تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تمام درشک دیکھ رہے ہیں تم کو کیا پیل رہنے والی ہے دیکھئے جنب دین مناتے ہیں ہم ہر طریقے سے مناتے ہیں میں دیکھو سب کا اپنا مند طریقہ منانے کا کوئی کس طریقے سے مناتا ہے کوئی کس طریقے سے مناتا ہے لیکن میں تو آپ کے چینل کے مادنے میں سب سے ایک دردواز کروں گا جو یہ بچے ہیں یہ بھگوان کا روپ ہیں چلو یہ کیسے بھی ہیں لیکن ہم لوگ جتنی زیادہ کر سکے ہیں ان کی سائیتہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کی سائیتہ کیسے کر سکتے ہیں کیا پتہ کل کوئی ان میں سے آئی پیس نکلے ان میں سے کوئی ڈوکٹر نکلے کوئی ان میں سے انجینئر نکلے لیکن ہم لوگ ان کی سائیتہ کریں تب ہی آگے بڑھ پائیں گے